السلام علیکم میں ہوں باپ جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر احمدر باپ جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے احمد علی اکبر نے یمنہ زہدی کو ایک بڑی آفر کی ہے کیا وہ آفر ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یمنہ زہدی بھی انتظار کر رہی ہیں اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں آخر دونوں کی جانب سے کس بات کا انتظار کیا جارہا ہے اس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ یہ تمام انفومیشن اور ویڈیوز آپ تک فوری اور بروقت پہنچتی ہیں اور آپ تمام خبروں سے باخبر رہ سکیں احمد علی اکبر یمنہ زہدی کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی ریومر سامنے آئی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں دونوں شادی کرنے والے ہیں ایک موقع پر یہ خبر اڑا دی گئی تھی پھر دونوں کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن آئی تھی چونکہ دونوں نے اس موقع پر شادی سے متعلق بھی کچھ گفتو کی تھی اور ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھے ریمارکس پاس کرتے ہیں ہمیشہ اچھے الفاظ میں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں ایک بڑی زبردست اچھی دوستی ہے اور دونوں کی آپس کی بڑی اچھی انڈسٹیننگ ہے جو دونوں نے جتنا ساتھ کام کیا ہے وہ بھی لوگ کو کافی پسند آیا وہ ان کا فوٹو شیوٹ ہویا جو ڈرامے انہوں نے ایک ساتھ کیا ہیں اور لوگ اگر یمنہ زیدی کو وہاج علی کے بعد کسی کے ساتھ پسند کرتے ہیں تو وہ احمد علی اکبر ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے یمنہ زیدی کے فینس کی جو کہ احمد علی اکبر کے ساتھ بھی یمنہ زیدی کی جوڑی کو پسند کرتی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک جو وہاج علی کے ساتھ یمنہ زیدی کی جوڑی نے جو ایک میجک کریئیٹ کیا ہے جو ایک کیمسٹری دونوں کی نظر آئی شاید وہ لیول نہ ہو اس جوڑی کا لیکن بہرحال جب بھی دونوں نے ساتھ کام کیا تو اچھا کام کیا ہے تو ریسنٹلی احمد علی اکبر نے اب ان خیالات کا اظہار کیا ہے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کوئی رائٹر ایک زبردست رومانٹک پلے لکھے اور اس کا صرف آغاز ہی اچھا نہ ہو بلکہ وہ ڈراما اسی اچھے پیس کے ساتھ چلے اور اس کا انجام بھی بہت زبردست ہو اس کا انڈ بھی ایک بڑا زبردست اور آخر تک اس کی کالٹی برقرار رہے تو اس رومانٹک پلے میں احمد علی اکبر یمنہ زہدی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یمنہ زہدی ان کے اپوزٹ ہو دونوں نے کہا کہ بہت ہمیں اس طرح کے سینز کرتے ہوئے آسانی ہوتی ہے چونکہ ہم آپس میں ہماری کارڈینیشن بڑی اچھی ہے آپس میں ہماری بانڈنگ بڑی زبردست ہے تو ہم بالکل ایک کیجول انداز سے اور ایک نیچرل انداز سے ہم اس کام کو کر سکتے ہیں چونکہ ہم جب بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سین شوٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک فیک انداز نہیں ہوتا اس میں ایک آرٹیفیشل فیل نہیں آتی بہت ہی نیچرل انداز سے ہم دونوں یہ کام کرتے ہیں تو اب یہ گفتو احمد علی اکبر کی جانب سے کی گئی ہے اور انہوں نے یہ آفر کی امنہ زہدی کو کہ وہ تیار ہیں امنہ زہدی کے ساتھ اس طرح کا ایک رومنٹک پلے کرنے کے لیے اب یمنہ زہدی بھی انہوں نے کہا کہ یقینین وہ بھی تیار ہیں میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور یمنہ زہدی بھی انتظار کر رہی ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں بہت جلد بہت ہی جلد لوگ دیکھیں گے کہ ایک پلے میں اس طرح کام کرتے نظر آئیں گے ایک ڈرامے میں رومنٹک سٹوری پر ہم پرفارم کرتے نظر آئیں گے تو اس کے بعد اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑی بڑھ گئی ہے کہ انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں ہی امنہ زہدی کے بہت سارے ڈرامے لوگوں کے سامنے آنے ہیں بیک ٹو بیک ڈرامے یعنی تیرے بین کے سیزن ٹو سے مطالق ابھی بات ہو رہی ہے پھر ایک اور ڈراما جو کہ خلیل و رمان کمر جس کو لکھ بھی رہے ہیں جس کو ڈریک بھی کر رہے ہیں وہ بھی دوہزار چوبیس میں آئے گا پھر جنٹلمن ابھی ریلیز کے لیے بالکل تیار ہے اور کسی بھی دن اس کی ریلیز ریٹ بھی اناؤنس ہو سکتی ہے اس کے ٹیزرز اور اس کے پروموز اور اس کے ٹریلرز اس وقت تیار کیے جا رہے ہیں بڑے زور و شور سے اس پر کام جاری ہے تو اب یہ احمد علی اکبر کی اس آفر کے بعد ایک اور ڈراما ڈیو ہو گیا یعنی زہدی کا اگلے سال میں اور اب کون رائٹر یہ ایک رومانٹک پلیس طرح کا لکھتا ہے کون ڈریکٹر اس کو ڈریکٹ کرتا ہے کون سا پروڈکشن گروپ اس آئی ڈیو کو لے کر سنجیدگی سے کام کرتا ہے چونکہ احمد علی اکبر نے جو یہ آئی ڈیو دیا اس پر یقینی طور پر پروڈیوسر سوچیں گے چونکہ احمد علی اکبر بھی ابھی ریسنٹ پاس میں پریزاد جیسا اور دیگر کئی اور بڑے ڈرامے کر چکے ہیں گرین انٹرچینمنٹ پر ابھی ایڈیٹ ڈراما ایک بڑا ہی الگ اینگل کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ کانسپٹ کے ساتھ انہوں نے کیا اور اس میں ان کے کام کو بہت پسند کیے گیا تو یہ جوڑی جب ایک ساتھ ایک رومانٹک پلے میں آئے گی تو کس طرح کا میجک کریئٹ کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اگر آپ چینل پڑھنی ہے